اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو خوشحالی اضافہ سٹفیکیٹ اس کے برے میں میں آپ کو انفرمیشن دوں گا اس سٹفیکیٹ کا پرافٹ اتنا زیادہ ہے کہ قومی بچت کے سرمایہ کار بھی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ قومی بچت سے پیسے نکال کے خوشحالی اضافہ سٹفیکیٹ میں انویسٹ کیا جائے اور اس کا جو پرافٹ ہے یہ ایک لاکھ روپے کے اوپر بائیس ہزار پانی سو کا پرافٹ ہے اور فائلر کے لیے اس کے اوپر پندرہ پرسنٹ ٹیکس ہے اور نون فائلر کے لیے اگر یہاں پہ دیکھیں تو تیس پرسنٹ آپ کو ویدھولڈنگ ٹیکس کی صورت میں کٹوٹی لگے گی باقی آپ کو پورا پرافٹ دیا جائے گا لیکن اگر آپ لمبے عرصے کے لیے اس میں انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو زکاة بھی اس کے اوپر دینی پڑے گی لیکن زکاة کا آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ رمضان شعبان کی پہلی طریق سے پہلے پہلے اگر آپ کو جمع کرا دیتے ہیں اپنی جو اپلیکیشن ہے یا فام ہے تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی زکاة نہیں کٹی جاتی تو آپ کو پورا پرافٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو خوشحالی اضافہ سٹفیکیٹ ہے اس کے جو فیچرز ہیں وہ کیا ہیں اگر یہاں پہ دیکھیں تو بائیس اشاریہ پانچ فیصد یعنی ساڑھے بائیس فیصد کا پرافٹ جو ہے یہ سکیم دے رہی ہے منتلی آپ کو منافع ملے گا ایٹی ایم کے ذریعے چیک بک کے ذریعے آپ یہ پرافٹ جو ہے نکلوا سکتے ہیں اور اس میں منیموم پچیس ہزار کی انویسمنٹ سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے جو فیچرز ہیں اس میں فون کے ذریعے سے آپ انٹرنیٹ بینکنگ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایٹی ایم کی فیسیلٹیز پورے پاکستان میں جہاں بھی آپ کو ون لنک نیٹورک لکھا نظر آئے گا ایٹی ایم کے باہر کسی بھی بینک کی ہو آپ وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں لیکن دیگر بینکوں کے اگر آپ ایٹی ایم یوز کریں گے تو آپ کو چوبیس پچیس روپے جو ہیں ون ٹائم جو ایٹی ایم یوز کرنے کے اوپر چارج ہوں گے بہرحال اگر اس پہ مزید فیچرز دیکھیں تو آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے جو ہے ٹرانزیکشن الارٹ بھی دیا جائے گا اور چیک بک کے استعمال کی بھی آپ کو اجازت ہوگی انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر بھی آپ کر سکتے ہیں اور ٹوئنٹی فور سیون آپ کو یہ سہولت دی جائے گی کہ آپ اس اکونڈ کے ذریعے سے اپنی چیزیں جو ہیں وہ مینج کر سکتے ہیں یہ کسی کو پیمنٹ کر سکتے ہیں یہ دوستو اس حوالے سے کچھ انفرمیشن ہے مزید اگر آپ جانا چاہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کمپیر ویڈیو شیئر کروں گا کہ جس میں کمپیریزن ہوگا قومی بچت سکیموں کا اور جو پرائیویڈ بینک ہیں ان کے منافعے کے حوالے سے تو پھر آپ اس کے بعد جو ہے خود دیسائیڈ کر سکیں گے کہ کون سے بینک میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہمیں اس ویڈیو کو ختم کریں اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ